ہم انشاءاللہ دعا کر لیں گے اب یہ بہت بڑا لمبا سوال ہے بہت دوستوں نے یہ سوالات مجھے لکھے ہیں کہ میں اس دور میں اسلام کے احیاء کی بات کر رہا ہوں تو اس سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ پروگرام واضح کریں دیکھیں پروگرام دو شکل کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں طویل المیاد پروگرام وہ تو بہت واضح ہیں وہ تو تعلیمی پروگرام ہیں ڈاکٹر راشد اندھاوہ صاحب بھی یہاں تقریر کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں آج بھی میں نے اعلان بھی کیا ہے تین اداروں کا جو کہ دین اور دنیا کی تعلیم ملا کے دے رہے ہیں اور ملک بھر میں بہت سے ادارے ہیں جو اس نہج پہ انہوں نے کام شروع کر دیا اس لیے طویل المیاد پروگرام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ایسی تعلیم دی جائے جس میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں بیورو کریر ٹیکنو کریر بنائیں لیکن پہلے انہیں انسان کا بچہ بنائیں پہلے انہیں مسلمان بنائیں اس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے وہ ہم تھوڑے تھوڑے کر کے بناتے جا رہے ہیں جہاں جہاں ہمیں ہمت بوتی ہے ہم بنا لیتے ہیں تو اے یہ تو ہے طویل المیاد پروگرام یہ ایک ہے فوری پروگرام وہ بھی میں گدشتہ سے پہلے چار پانچ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں علماء تک بھی وہ بعد میں پہنچا رہا ہوں آپ تک بھی میں نے پہنچائی ہے کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شر برائی سمکلنگ رشوت خوری منظم ہے اور تو اور بھیگ مانگنے کا پیشہ اتنا منظم ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے کسی بیکاری کو آپ دھکا دے کے دیکھیں آپ کی وہیں پٹائی ہو جائے گی آپ اس کو جھڑک کے دیکھیں آپ اس کو بھیگ مانگنے سے روک کے دیکھیں فوراں ٹھیکی دار آ جائے گا منظم ہے دہشتگردی منظم ہے چائلڈ لفٹنگ منظم ہے رشوت خوری ہر محکمے میں اوپر سے لے کے نیچے تک منظم ہے منظم نہیں ہے تو شریف لوگ منظم نہیں ہیں وہ بھیڑے ہیں شرافت منظم نہیں ہے اس لیے اس کو کسی شکل میں اور یہ کام مولویوں کا نہیں ہے یہ سب لوگوں کا کام ہے اس پہ سب لوگ غور کریں اس کو کسی طرح سے منظم کریں آفس میں کر چند لوگ رشوت نہیں لیتے ہیں تو وہ منظم ہو جائیں ورنہ ان کی ٹرانسفر ہوتی رہے گی کوئی بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا ایکسپٹ نہیں ہے نہ لائے قادمی ہے کوئی اپریٹیو نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ علماء جن کے موں کو انتخابی سیاست لگی ہوئی نہیں ہے جن کے موں کو یہ لہو لگا ہوا نہیں ہے ان کو منظم کریں عوامی تحریک چلائیں جس میں صرف اسلام کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہو میں مزاق میں کہا کرتا ہوں کہ تین سو تیرہ مخلص آدمی مل گئے علماء ہوں دانشوروں مخلص ہوں تین سو تیرہ اکٹھے ہو گئے اور وہ اپنے بھائی بند کو اپنے دوستوں کو لے کے گھر پہنچ گیا ہے وہاں پہ تو اسلام نافذ ہو جائے اب اس میں کوئی ٹیکنیکیلیٹی نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا کرنے کا کام ہے کوئی کرنا چاہے کوئی کرے اس میں ہم آپ کے پیچھے چلیں گے اس میں لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے لیکن بہرحال اس پہ بھی غور و خوض کریں گے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے ایک کام جو آج میں نے ایک جگہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریر میں کہا ہے یہ بڑی بڑی مسجدوں کو درسگاہیں بنا دیں اتنی بڑی عمارت صبح چھے بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک بلکل بیکار پڑی رہے غلط بات مثلا یہ عمارت ہے یہ مسجد جو ہے اس میں کہ چیبلی یونیورسٹی بن سکتی لیکن وہ صرف مسجد کمیٹی کا کام نہیں ہے اس میں محلے کے اور لوگ بھی شامل ہوں اپنے تعاون کا اظہار کریں اس میں کچھ توڑا کس اپنی طرف سے وقت دیں کچھ پیسہ دیں اچھی سے اچھی درسگاہیں یہاں بن سکتی ہیں دیکھئے مشاعر فاطمہ جرامہ ایک دفتر میں عربی کی مستقل کلاس ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی یہاں پہ بھی ایک مستقل کلاس عربی کی ہونی چاہیے یہاں پہ بھی ایک ایسا پرائیمری سکول ہونا چاہیے شاید ہے بھی جس میں بچے دین بھی پڑھیں دنیا بھی پڑھیں یہ کرنے کے کام ہے اگر اس میں ہم لگ جائیں اور دیوانگی سے لگ جائیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوئیں اگر حج کے دوران حج کے ایام میں خواتین کو منتلی کورس شروع ہو جائے تو اس خاتون کے بارے میں کیا شرعی احکامات ہیں بہت اہم سوال ہے اس سوال کا جواب اچھی طرح غور سے سن لیں اگر حج کے ایام میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے اب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں آٹھ زلحج سے تیرہ زلحج تک آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یا بارہ تک اگر پہلے مغرب سے پہلے منہ سے بہار آ جائیں تو بارہ بھی ٹھیک یہ پانچے دن ہے حج کے ان ایام میں اگر کسی بی بی کو یہ صورتحال پیدا ہو جائے ایام مہواری کی تو حج کے تمام کے تمام اعمال وہ ادا کر سکتی ہیں سوائے ایک عمل کے اور وہ ہے تواف تواف نہیں کر سکتی اس لیے کہ ایسی صورتحال میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی بیت اللہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے تواف بھی نہیں کر سکتے تواف زیارت کے لیے انہیں رکنا پڑے گا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بارہ زلحج کی شام تک تواف زیارت کریں جب وہ فارغ ہو جائیں تو تسلی سے تواف زیارت کریں اس وقت اندہج پورا ہو جائے گا اور ان کے جو ساتھ ولی والعمر ہوں گے ان کو بھی وہاں رکنا پڑے گا دو سوال ہیں کہ میری ہمشیرہ غریب ہے میں اس کو زکاة دے سکتی ہوں یعنی ہمشیرہ کو زکاة دی جا سکتی ہے بھائی کو زکاة دی جا سکتی ہے وہ لوگ زکاة نہیں لے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ایک لائن ہے نا مثلا میرا دادا میرا پردادا میرا دادا میرا والد یہ ایک لائن چلی جا رہی ہے اس لائن سے میں پیدا ہو رہا ہوں پھر آگے میرا بیٹا میرا پوتا پڑ پوتا اسی طرح سے ننیال میں بھی میری والدہ میری نانی نانا ایسی یہ جو لائن چلی آ رہے زکاة جائز نہیں ہے میرا نواسہ آگے اس پہ نہیں ہوگی لیکن جو سائیڈ میں ہیں بازو میں ہیں جانب میں ہیں بھائی بہن کزن ان تمام رشتہ داروں کو زکاة دی جا سکتی دوسرے سوال یہ کہ اگر کسی شخص کو گیس کی تکلیف ہو اور اس کو غضو بار بار کرنا پڑے اور نماز کی حالت میں بھی غضو بار بار ٹوٹ جائے یا گیس کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو جس کی وجہ سے نماز کے دوران بھی غضو نہ ٹھہر سکے بازوں کو سلسل بول کی تکلیف ہوتی ہے بے شاب کوئی کہ خطرہ آتا رہتا ہے تو کیا وہ بار بار غضو کریں کیا کریں بار بار غضو نہیں ہوگا جب وہ نماز کی نیت باندھیں گے غضو کر کے نماز کی نیت باندھ لیں اب اس دوران اگر غضو ٹوٹتا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ مرض کی حالت ہے گیس کی مرض ہے یا سلسل بول کی ہے یا کوئی اور ہے جسے غضو ٹوٹتا ہو تو جب تک وہ نماز مکمل کر لیں ان کا غضو قائم رہے گا اور نماز مکمل ہوتے ہی وضو از خود ٹوٹ جائے گا اگر انکم ٹیکس انسپیکٹر کے ساتھ مک مکا نہ کیا جائے تو وہ اسیسمنٹ اتنی زیادہ کر دیتا ہے جو اصل انکم ٹیکس سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجبوراً مکمکا کرنا پڑتا ہے جو وکیل کرواتا ہے تینوں کے متعلق وضاحت فرمائیں کتنے کتنے مجرم ہیں محکمہ انکم ٹیکس دینے والا وکیل تینوں ہی مجرم ہے سب سے بڑا مجرم انکم ٹیکس دینے والا اس لیے کہ وہ اس قدر بزدل ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں رشوت کا نظام چل رہا ہے کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم سہلیں انٹم کرس زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دیں لیکن سوال یہ ہے کہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہو یا آفیسر ہو وہ اس قدر بے خوف کیوں ہے اس کو یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکو کو کوئی خطرہ نہیں چور کو کوئی خطرہ نہیں مالک کو خطرہ بالکل یہی صورتحال ہو گئی وہ بے خوف کیوں ہے اس کو کیوں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ جو رشوت دے رہے ہیں اس کو کبھی رشوت دیتے دے تو اس کو پکڑوا بھی دیں گے وہ اتنا آپ کی ایمانداری سے مطمئن کیوں ہے کہ آپ رشوت دینے والے اتنے پکے رشوت دینے والے ہیں اتنے وفادار رشوت دینے والے ہیں کہ آپ کبھی نہیں پکڑوایں گے اس کو آپ کبھی اس پر چھاپا بھی نہیں مروائیں گے وہ اتنا اتمنان آپ پہ کیوں رکھتا ہے اس لیے سب سے بڑے مجرم آپ خود ہیں محکمہ بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں لیکن اصل مجرم رشوت دینے والے ہیں اور یہی بات میں نے پہلی بھی کہی کہ یہ شریف آدمی جو خاموشی سے شرافت سے رشوت دے دیتا ہے یہ بھیڑ یہ زبا ہونے کے لائق میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جب میں نکاح کر دیتا ہوں اور رخصت کرنے لگتا ہوں تو ایک جملہ میں کان میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹی ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے کسی پہ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرنی اور ظلم سہنا اس سے بڑا ظلم ہے کبھی ظلم سہنا بھی نہیں ظلم سہنے والا اصل میں ظالم کو ظالم بنا دیتا ہے اگر ظلم سہنے والا سامنے میں آڑ جائے تو ظالم کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے یہ دعا کے لئے کہا ہے بیرون سفر بیرون ملک سفر کے لئے یہ ایک فنی سوال ہے اور میری تفسیر انوار القرآن سے متعلق ہے بہت علمی سوال ہے میں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سنت ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو یا بدی کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ آگے پڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں اب اس کو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے مختلف مسلکوں پہ کہ میں فلا مسلک اختیار کرلوں فلا مسلک اختیار کرلوں فلا مسلک یہ بات اصل میں مسلکوں کے لئے نہیں ہے بلکہ بھلائی اور برائی کے راستے کے لئے ہے بہت سارے مسلک جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی درست ہو سکتے ہیں سارے کے سارے بھی غلط ہو سکتے ہیں اس کا تعلق مسلک سے ہے نہیں آج کل ہمارے ملک میں ٹرنڈ یہ ہے کہ لوگ شہادت نہیں دیتے کیونکہ دشمنیاں پڑ جاتی ہیں پھر مجبوراً رشتداروں وغیرہ کو ٹیوٹر کر کے شہادت دلوائی جاتی ہے اور وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ میں نے یہ دیکھا اگر واقعی ایک شخص نے جنم کیا ہے اور کوئی بھی شہادت دینی کے لیے تیار نہیں ہے اس کے باوجود کہ بہت سے لوگوں نے اس سے دیکھا کہ ایسے شخص کے لیے جھوٹی شہادت پیش کرنا جائز ہے یا نہیں جھوٹی شہادت تو کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے وہ تو بہرحال قول زور ہے حرام ہے لیکن سچی شہادت کو چھپا لینا بھی حرام ہے اور ناجائز نہیں ہے وہ اپنے جگہ پہ ایک ظلم ہے اگر سچی شہادت گواہی چھپا لینے کی وجہ سے کسی شخص پہ ظلم ہو گیا تو یہ شخص اس ظلم کا ذمہ دار ہوگا حماس کی اسرائیل کے خلاف سوئیسائیڈ کی جو کاروائیاں ہیں سوئیسائیڈ بومبی کی جو کاروائیاں ہیں ان کا جہاد میں کیا مقام ہے آپ جہاد کے موضوع پر کب خطبہ دے رہے ہیں انشاءاللہ میں آئندہ خطبہ جہاد کے موضوع پہ ہی دوں گا اور اس میں اس موضوع پہ گفتگو کر لوں گا یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی صاحب نے نجزی مجلس میں گپ شپ کرتے ہوئے موجودی صاحب سے پوچھا کہ صاحب اگر کسی ملک سے دفاع کا معاہدہ کیا جا رہا ہو تو چوری چھپے اس کے خلاف جہاد بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کشمیر و نشمیر کوئی ذکر نہیں اس میں کسی شخص سے یعنی اگر کسی ملک سے ایک طرف ہم دفاع کا معاہدہ کر رہے ہوں تو دوسری طرف ہم جہاد میں بھی اس کو مدد کر سکتے ہیں ان کا نہیں یا وہ کریں یا وہ کریں دوسرے دن اخباروں میں خبر آگئے موجودی صاحب نے جہاد کشمیر کو حرام قرار دے لی ہے بھئی اس قسم میں سوالات مجھ سے نہ کیا کریں مجھے پتا ہے کہ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں میں سویسائٹ مومبے کے بارے میں کوئی جملہ کہوں اور اس سے سیاسی طور پر غلط یا ناجائج کوئی فائدہ اٹھانا چاہے میں اس کا موقع نہیں دوں گا اگر ایک انسان دوسرے انسان سے بہت سخت حسد کرتا ہے اس کا مذہب کے لحاظ سے کس طرح علاج ہو سکتا ہے نظر لگنے سے کس طرح بچ سکتا ہے دو چیزیں ہیں حاسد شخص جو حسد کر رہا ہے وہ تو خود ہی تکلیف میں ممتلا ہے بیچارہ اس کا کوئی کیا علاج کرے گا ہاں اگر حاسد اپنے حسد سے اپنی تکلیف سے خود پریشان ہو گیا ہے تو اس کا علاج تو ہے لیکن کوئی اور شخص میرے خلاف حسد کر رہا ہے تو میں اس کا کیا علاج کروں وہ تو اپنی کی ہوئی بھی خود وہ بھگت رہا ہے وہ تو ایک آگ ہے جس میں وہ خود جل رہا ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں تو حسد سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے یہ ایک آگ ہے جس میں انسان جلتا رہتا ہے بھی بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تُو نے اس کو وہ جو نعمت دی ہوئی ہے تو اس کو چھین لے یہ حسد ہے یوں نہ کہے کہ اے اللہ تُو نے اس کو جو اس کو جو کچھ دے رکھا ہے مجھے بھی دے دے یہ رشک ہے یہ اچھا ہے اس کو غبتہ کہتے ہیں اس کی نعمت کو چھنوانے کی کوشش کرنا ایک شخص عزت والا ہے اس کو زلت کی طرف دھکیلنے کی بجائے خود آدمی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں جو ہیں حاصدین کے شر سے بچنے کے لیے اور نظرِ بد سے بچنے کے لیے بہت مجرب ہیں اور حدیث میں انہی کا حکم دیا گیا ہے حضرت آدم کے امتحان لینے سے پہلے تمام اشیاء کے نام بتا دیئے گئے پھر انسان اور فشتوں کو امتحان لینے میں کیا مسئلہ تھی کہ فرشتے فیل کر دیئے گئے اور حضرت انسان پاس کر دیئے گئے اس لیے میں بہتر ہوگا کہ میری تفسیر پڑھ لیں میں نے اس موضوع پر بہت تفسیر سے لکھا ہے کہ اصل میں وہ امتحان کیا تھا اور فرشتے کیوں فیل ہو گئے اور انسان کی کامیابی کیا تھی دیکھئے فرشتے ہیں بچارے صوفی لوگ زاہد لوگ اللہ اللہ کرنے والے اور انسان جو ہیں وہ اہلِ علم لوگ محقق لوگ وہاں مقابلہ جو تھا وہ اللہ اللہ کرنے کا نہیں تھا اللہ اللہ کرنے کا معاملہ ہوتا ذکر و فکر کا معاملہ ہوتا تو فرشتے جیت جاتے انسان ہار جاتا وہاں معاملہ تھا علم کا یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا نفتان ہے یہ کیا چیز ہے اس کا کیا نام ہے یہ سب کو بتائے گئے انسانوں کو بھی بتائے گئے فرشتوں کو بھی بتائے گئے ایک ہی محفل تھی اس کے بعد سب سے پوچھے گئے تو فرشتے بیچارے بغلے جھانکنے لگ گئے انسان نے سب کچھ بتا دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل فضیلت جو ہے وہ علم کو حاصل ہے ذکر و فکر سے زیادہ نفلی عبادت سے زیادہ اور علم حاصل کرنے سے بڑی عبادت بھی اور کوئی نہیں علم حاصل کرنا بزاب دے خود ایک بہت بڑی عبادت یہ جادو ٹونوں کے بارے میں سوال ہیں لمبے چوڑے اس میں صرف ایک ہی جواب ہے میرا سب کے لیے قرآن وزید کی آخری دو صورتوں کو مضبوطی سے تھام لیں کسرت سے ان کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد ساتھ ساتھ مرتبے دم کر کے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اسلام کا نظام حکومت کیا ہے کتنا آسان سا سوال ہے کل پانچ لفظوں میں لکھا ہوا ہے لکھتا ہے کہ میں اس کا پانچ منٹوں میں جواب دے دوں گا بھئی اسلام کا نظام حکومت یہ بہت لمبی بات ہے لیکن میں تین چار جملوں میں صرف اتنی سی بات آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے اور نظام سے کیا مراد ہوتا ہے نظام سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں کچھ بنیادیں لازمی حکم کچھ موانع نواہی حدود کچھ بنیادی باتیں کہ ان کو ضرور کرنا ہے کچھ ایسی حدود کہ ان کے قریب نہیں جانا ان دونوں کی بنیاد پہ آپ ایک نظام بناتے ہیں ایک ایسی عمارت جس کی بنیادیں آپ کو بتا دی گئی ہوں کہ یہ بنیادیں تو لازم رکھنی ہیں اور یہ انہی حدود کے اندر اندر بنانی ہے اس سے باہر بھی نہیں جانا اب ایسی جو بھی عمارت بنائیں گے آپ وہ اسلامی نظام ہوگا اسلام کے نظام حکومت میں بڑی اہم بات یہ ہے ایک اس کا مقصد ہے ایک اس کا طریقہ کا ہے اسلام کے نظام حکومت کا مقصد قیامِ عدلِ اجتماعی ہے اجتماعی انصاف کا قیام یہ اس کا مقصد ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے متقی لوگوں کی شورا کے ذریعے سے حکومت چلائی جائے اس میں ہر تیلی تنبولی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے ہر جاہل آدمی کو فاسق کو فاجر کو جس پہ سو سو مقدمے ہوں حکومت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ آئین کی دفعہ نمبر باسٹھ اور دفعہ نمبر تری سٹھ ہے لیکن دفعہ باسٹھ اور دفعہ تری سٹھ دونوں کو انہوں نے دفعہ کیا ہوا اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا ہمارے آئین کی دفعہ نمبر باسٹھ یہ ہے کہ صرف اس قسم کے لوگ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی بن سکتے ہیں جن میں یہ 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 صفات ہوں اور کبھی اس کا دھیان نہیں دیا انہوں نے جب کاؤزار بڑھتے ہیں دفعہ نمبر تری سٹھ یہ ہے کہ ان 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 صفات کے لوگ کبھی ممبر نہیں بن سکتے مستقل وہی لوگ ممبر بن رہے ہیں آپ وہ آئین کی باس صفحہ باسٹھ اور تری سٹھ پڑھ کے تو دیکھیں خدا کرے کبھی اسی پہ یہ عمل ہو جائے تو نظام حکومت میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں فاسق فاجر بدنام لوگ خائن لوگ نماز قائم نہ کرنے والے لوگ روزے کھانے والے زکاة باقاعدی سے ادار نہ کرنے والے لوگ کسی طرح سے کسی شورا کے خواہ وہ شورا شہری درجے کی ہو یا وہ صوبائی درجے کی ہو یا پورے ملکے درجے کی ہو اس میں نہیں آ سکتے وہ ووٹر تک نہیں بن سکتے اس لیے بہت محدود لوگ ووٹ دینے والے ہوں گے ان سے بھی زیادہ کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہ امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے اور یوں ایک محدود شورا بنے گی وہ شورا حکومت کرے گی یہ پھر بھی سوئی سائیڈ بومنگ آ رہی ہے گندگی کو پاک کرنے کے لیے ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں بلکل غلط بات ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی پانی پاک کر دیتا ہے صرف پانی کا دھو دینا کافی ہے یہ دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے اور بھی بہت سے دوستوں نے کہا اکٹھے سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں میرے بھائی کو والدہ کی قبر پر جا کر بہت سکون ملتا ہے اس لیے وہ زیادہ وقت وہاں جا کر بیٹھا رہتا ہے اس دوران وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے کیا اس کا یہ عمل درست ہے کیا قبرستان میں قرآن خانی کروانا درست ہے اب یہ نئی بات آگئی بھئی ایک تو یہ ہے کہ خود بیٹھے چلیے آپ نے وہاں قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت کر لی ایک یہ کہ وہاں قرآن خانی کروائی جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں صحابہ میں سے اولیاء اللہ میں سے بزرگوں میں سے کبھی کوئی کسی کی خبر پر جا کے قرآن خانی نہیں کروائے کرتا کسی طرف سے کوئی جائز نہیں ہے کیا بات روم میں نہانے کے دوران ریڈیو سے مذہبی پروگرام جن میں ازان تلاوت اور تفصیح شامل ہے سنے جا سکتے ہیں دیکھئے اگر تو وہ غسل خانہ ہے پھر تو کھینشتان کی اس کی اجازت ہو سکتی ہے لیکن اگر اس میں وہ بھی ہے تو پھر میں اس کو مکروح تحریمی سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے اور وہاں اتنی دیر آپ کیوں دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لاؤڈ سپیکروں سے تو آتی رہے اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص گموڑ پہ بیٹھا ہوا ہے ادھر سے ازان آئی تو وہ باگ جائے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا تو یہ لاؤڈ سپیکر والوں کا قصور ہے ایسی صورت میں کسی پہ کوئی گناہ نہیں ہے سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر پنشن کا کچھ حصہ کومیوٹیشن کی صورت میں ملتا ہے سود کی علانت سے بجنے کے لیے اس رقم کو کیسے اور کہاں رکھا جائے جہاں سے گزارے کے لیے معقول رقم بھی ملتی رہے این آئی ٹی کا آپ ایک دفعہ پہلے بتا چکے ہیں مگر اب پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی شخصیت نے این آئی ٹی کو بھی اپنی سہولت و فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَحِ رَاجِعُونَ اگر اس میں بھی سود آگیا ہے تو پھر آپ جانے میرے علم میں پھر کوئی اور ادارہ نہیں ہے اور ادارہ آپ لوگوں کو بنانا چاہیے یعنی ہماری نالائٹی اس سے بڑھ کے انتہا کیا ہوگی کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو تو سینکنوں ادارے ہیں سینکنوں ان کی انسٹیوشنز ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں جو سود سے بچنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہی جنہے کہتے ہیں کہ شریف لوگ جو ہیں کتنے غیر منظم ہیں ان کا ایک ادارہ بھی نہیں یہ بہت باعث شرم بات ہے کیا پرائیز بانڈ سے حاصل کردہ رقم جائز ہے بالخصوص اگر اس میں سے آپ کے بتائے ہوئے ارشاد کو اطابق بیس فیصد زکاة بھی ادا کر دی جائے بھئی پرائیز بانڈ کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے بعض نے ناجائز کہا ہے دونوں قول میرے پاس موجود ہیں مجھے خود تحقیق نہیں ہے بہتر یہ کہ آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جس کو اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں زمین کے علاوہ زی شعور زندگی کا کہیں اور اشارہ دیا گیا ہے جیسے کہ ماہر فلکیات probability نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جیہاں قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے مکال آخری سوال کر لیتے ہیں فرقہ کی تعریف بتائیں ہنفی شعفی مالکی یہ فرقے نہیں ہیں بھائی فرقے جو ہیں وہ ہیں جو آپ اس میں ایک دوسرے پر جوتاں بیزار کرتے ہیں جیسے دیو بندی بریلوی ہیں ایک دوسرے کو جوتاں مارتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں یہ فرقہ واریت ہوتی ہے یہ ہنفی شعفی مالکی یہ سکول آف تھارٹس ہیں یہ فرقے نہیں کہلواتے ہیں کوئی ایسا ادارہ بتائیں جہاں سے میں عربی زبان سیکھ لوں میں نے نو شعر فاطم پر بتا دیا ہے نو شعر فاطم پر موجود ہیں مگر وہاں کے لوگ آئیمہ کرام کی تقلید کے مخالف ہیں تو اس سے آپ کی عربی پر کیا فرق پڑتا ہے بھئی وہ عربی پڑھائیں گے آئیمہ کے خلاف تقلید تو آپ کو نہیں پڑھائیں گے عربی پڑھ لیں وہاں نہیں پڑھتے ہیں تو ادھر آکے ٹاؤنشپ میں پڑھ لیں اب آپ کو عربی سیکھ نہیں ہے تو سیکھ لیں اس میں آپ اس کے مسئلہ کو کیوں ناپتے ہیں یہ بھی دعا کے لئے لکھا ہے غالباً یہ بھی دعا کے لئے ہے بعض لوگوں نے خیال ہے کہ عذابِ قبر نہیں ہے جب جائیں گے تو پتا چلے گا ہے گے نہیں اللہ صلی علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم محمد وبارک وسلم لا الہ الا اللہ الحلی والکریم سبحان اللہ رب العرش لجیم والحمدللہ رب العالمین نسألوک موجبات رحمتک وعزائیم مغفرتک والغنیمت من كل بردن والسلامت من كل اسم لا تدع لنا زنباً الا غفرتہ ولا اہمًا الا فرجتہ ولا حاجتن ہی لکردن الا قضیتہ یا ارحم الراحمین اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المسترین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ارحمنا رحمتن تقنینا بها ان رحمت من سواک اے اللہ ہم سب کے حاجات پوری فرما اے اللہ ہم سب کی حاجتیں مرادیں ضرورتیں پوری فرما اے اللہ ہم سب کی مشکلات مسئبتیں بیماریاں قرض دور فرما جن جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے اے اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمت کیا رہا死ب پوری فرما